ایم ون ابراہم ٹینک دنیا کا جدیدرین و مہنگا ترین ٹینک ہے اس کی وجہ سے دنیا میں ایک صدر کی جان بھی چلی گئی تھی اور یہ بڑا ہی ایک نوکہ واقعہ ہے کہ یہ جو ٹینک ہے اس کی وجہ سے ایک ملک کے صدر کی جان چلی گئی اس کے بارے میں تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں پھر حالا ہم ایم ون ابراہم ٹینک کی صلاحیتوں اور اس کی قیمت کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ ایک ٹینک پچیس ملین ڈالر کی قیمت رکھتا ہے جو دنیا کے دس ممالک کے پاس ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے حالی میں امریکہ نے یوکرین کو بھی ایسے اکرتیس ٹینک دیئے ہیں جو کہ پرانے ہیں وہ امریکی فوج کے زیر استعمال تھے اور ان کو فوری دور پر جو ہے وہ امریکہ نے یوکرین کو دیا ہے اگرچہ وہاں پر کوئی اتنی بڑی ٹینکوں کی جنگ نہیں ہو رہی لیکن بہرحال یوکرین کو کچھ مقاصد کی تحت یہ ٹینک دیئے گئے ہیں مصر کے پاس ایسے تیرہ سو ساٹھ ٹینک موجود ہیں اور ایسے دس ہزار تینسو ٹینک بنائے جا چکے ہیں انیس سو اناسی میں پہلی مرتبہ منظر عام پر ہمارنے والا یہ ٹینک کئی جنگوں میں امریکہ استعمال کر چکا ہے اس کے علاوہ امریکہ نے ان کو ملکی دور پر بھی استعمال کیا ہے ٹیکسس میں ڈرگ اور اسلے کے ڈیلروں کے اڈوپا کو تباہ کرنے کے لیے یہ ٹینک استعمال کیے گئے تھے جس میں نوے افراد ہلاک ہو گئے تھے پہلی اخلیجی جنگ میں اگست انیس سو نوے سے جنوری انیس سو اکانوے تک عراق کے خلاف استعمال کیے گئے اخوانستان میں دہشت گردی کے خلاف تمام اپریشنز میں ان ٹینکوں کو استعمال کیا گیا عراق میں بہت زیادہ بسی برمانے پر استعمال ہوئے مصر نے ملک میں حسنی مبارک کے خلاف ہونے والے مظاہروں میں ان ٹینکوں کو سویلین عبادی پر استعمال کیا جس میں سے ایک ہزار افراد ہلاک ہو گئے تھے عراق اور شام میں بھی ان اپریشنز کے درمیان ان ٹینکوں کو استعمال کیا گیا اور سعودی عربیہ نے جمن کے خلاف ان ٹینکوں کو استعمال کیا تھا حالی میں جو یوکرین نے کوئی ٹینک دیئے گئے ہیں وہ کسی بڑے ایکشن میں ابھی تک نہیں آئے انیس سو سی میں ایک ٹینک کی قیمت سرڑھ چار ملیاں تھی جبکہ اس وقت اس جدید ہی ٹینک کی قیمت تقریباً پچیس ملین ڈالر تک جا پہنچی ہے دنیا کے چند بھاری بھر کم تین ٹینکوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے یعنی ان کا وزن تقریباً ستر ٹنس کے قریب ہے جبکہ اس کی رفتار جو ہے وہ تقریباً بندالیس میل فی گینٹا ہے اس ٹینک میں املی کی افاظت و ٹینک کی جو سیلف دیفنس کی ایکوپی بیلیٹی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور اس میں ایک سو بیس میلی میٹر کی سمود بور گن لگائی گئی ہے جس کے چال بیالی سے راؤنڈ ہوتے ہیں اور اس میں سے فائر کیے جاتے ہیں یہ ٹینک تکی بند چار سو چھبیس کلومیٹر رینج اکتا ہے امریکہ اور یورپ ٹینک سازی میں صوبیر یونین اور اب چین کا مکالہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں رہے اور روسی ٹینکوں نے ہمیشہ ہی اپنے ہلکے وزن اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے امریکیوں کو یورپ میں تنکیہ رکھا ہے اور دنیا میں کہیں بھی امریکی ٹینک جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ یہ بہت زیادہ گرمی اور ریت میں یورپی جو ٹینک ہیں ان کو بھی یہی مسئلہ ہے اور یہ والے جو ٹینک ہیں ان کو بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ زیادہ گرمی میں کامیاب نہیں ہو پاتے اور ہمیشہ ہی ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ چین اور صوبیر یونین کے ٹینک جو ہیں ان کا وزن ہلکا ہوتا ہے اور ان کی جو طاقت ہے وہ زیادہ ہے اس لیے وہ اس علاقے میں بہت زیادہ کامیاب ہے ریتلا علاقہ ہو مٹی والا علاقہ ہو کیچڑ والا علاقہ ہو یہ ٹینک جو ہیں وہ بہت سانی چل لیتے ہیں اس پر چین کے وی ٹی فور اور اس کے ٹی نائنٹی کو بہت کامیاب سمجھا جاتا ہے اب آتے ہیں اس ٹینک کی ایک خاص قوالیٹی پہ یہ ٹینک پاکستان میں لیا گیا تھا اور اس ٹینک کو ایویٹ کرنے کے لیے بہاور پر گئے تھے جنرل زیاؤلہق صاحب انیزر اٹھاسی کا واقعہ ہے سترہ اگس انیزر اٹھاسی کو یہ واقعہ پیچ ہوا بہالپور میں ایک واقعہ پیچ آیا تھا جس میں کرشنوں کی عبادی کو آگ لگا دی گئی تھی اور وہاں پہ کافی نقصان ہوا تھا صرف اس کو کور کرنے کے لیے کہ جنرل زیاؤلہ کیونکہ اسلامیزیشن کی بہت ذکر کرتے تھے انہوں نے اس کو کور کرنے کے لیے یہ ارینجمنٹ کی کہ بہالپور میں ایم ون ابراہم ٹینکوں کا ایک جو شو ہے وہ ارینج کیا گیا اس میں ان کے ساتھ امریکی سفیر بھی تھے اور امریکی دفاعی اٹیشی بھی تھے جو کہ ساتھ گئے اور ساتھ ہی واپس اڑان بڑی اور ان کا سی ون تھرٹی جو ہے تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ایم ون ابراہم ٹینک جو ہیں وہ کبھی بھی پاکستان کے لیے نہیں تھے اور پاکستان جو آرمی تھی وہ کبھی بھی ان ٹینکوں کو استعمال نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس وقت آلیڈی ان کو اندادہ ہو چکا تھا کہ پریسپلر امنمنٹ کے تحت پاکستان پر پبندیے لگنے والی ہیں اور اخوانستان سے جو ہے وہ روسی فوجے واپس ہو چکی تھی جینبہ آکاوڈ ہو چکا تھا لیکن اس کے باوجود یہ سارا معاملہ ارینج کیا گیا اور اس میں دو جنہیں سامنے رکھی گئیں کہ پاکستان میں یہ واقعہ جو ہوا پیشنلوں کی عبادی کو آگ لگائی گئی اور اس پہ مضمت کرنے انہوں نے جانا تھا لہٰذا امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ کیا گیا پھر یہ معاملہ جب درپیش تھا تو یہ ٹینکوں کی جو ڈرل ہے وہ ارینج کیوں کروائی گئی اس کا آج تک کسی کے بعد جواب نہیں ہے اور اس تیارے کے گننے کی وجہ سے پاکستان کے جو ٹاپ کے جنرل تھے وہ سارے کے سارے خلاق ہو گئے تھے اور اس میں امریکی سفیر اور امریکی دفاعی اتیشی بھی جو ہے وہ جان سے چلے گئے تھے لہٰذا یہ ایک بڑی یونیک حصیت ہے کہ یہ ٹینک نا صرف پاکستان کے لیے بہت جو ہے وہ تریحی حصیت رکھتا ہے لیکن یہ پاکستان کے کبھی بھی زیر استعمال نہیں رہا لیکن یہ پاکستان کے لیے